کان صاحب نے تو باپ کئی دفعہ بدلا ہے الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہا ہے چھوٹا موٹا ریفرنس نہیں ہے آپ جیف جسٹس کے آف پاکستان کے خلاف ریفرنس لے کے جا رہے ہیں امت کسی بھی حد تک جائی کہ الیکشن کو روکنے کے لیے ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مبرشل لکمان یوٹیوب شینل میں ہوں مہبش تغصہ ہوں ناظرین الیکشن کمیشن نے شیڈیول دے دیا ہے اور الیکشن ایسا لگ رہا ہے جیسے واقعی جو سپریم کورٹ نے کہا ہے اس کے حکمات کے مطابق ہوں گے لیکن مریم نواز مبشل صاحب یہ کہتی ہے کہ اکلیتی فیصلہ تو فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے اس کو مانے کیسے صرف آپ کو نہیں لیتا ہی کھلی بغاوت ہے میرا خیال ہے آج فور اچینج ہم افتاری کی نہ باتیں کریں کہ آپ نے افتاری پہ کیا کیا اور میں نے افتاری پہ کیا کھایا یہ تو ان لوگوں کی تو سیاست ہی نہیں ختم ہوتی بات ہی نہیں ختم ہوتی ہیں تو منٹل ریک ہو گیا وہ ہوں ہونسٹی روز فالو کر کے تو میں تو سوچوں فال ہی نہ کریں ان لوگوں کو آپ بتائیں آپ نے پکوڑے کھائیں ہیں کیونکہ آپ ہماری تو پاکستان میں تو افتاری پکوڑوں پہ بغیر نہیں ہو سکتی جو مرضی ہو گئے سر ہماری بھی نہیں ہوتی ہم بھی پیور پکوڑے کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں علو اور بینگن والے نہیں نہیں سر ہم علو پالے کو سب کچھ ڈالیں جو بیسن کے پکوڑے ہوتے ہیں میں ایک دن اگر نہ بناوں ہماری چار چیزیں جو پاکستان کی ہر افتاری کا حصہ ہے پکوڑے پکوڑے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی کسی کا فرمان نہ ہو کسی اپنا ہمارے لیڈر کہا کہ پکوڑے کھانا ضروری ہے اس کے بعد فروٹ چارٹ آج کل فروٹ چارٹ جانا وہ ذرا ناپید ہوئی ہوئی ہے کیونکہ فروٹ اتنا مہنگ ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو فروٹ چارٹ نہیں ملتی اور دوسرا یہ کہ دائی بلے آبیسلی یہ ہماری ایک نون ڈیش ہے اور تیسری ایک آئیٹم جو ہے وہ سموسے ہے یہ تو افتاری میں ماسٹ ہوتا ہے نا ہر جگہ سر آپ لال شربت ہوئی رہے ہیں لال شربت ہوتا ہے میں نے آج تک نہیں پیا یار اپنا وہ جام شیری بھی اور وہ افزا بھی تو نہیں پی سکتا وہ اپنا روزا کھول میں یہاں آسٹریلیا میں بھی لازمیں پیتا آپ ان کی برینڈ امبیسٹر ہیں میں جو نا پانی اور چائے اور اس وقت چائے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے مکوں کے اندر چلتی رہتی ہے چائے تو سمسٹائی ہوتی ہے چائے اور اس کے بعد یہ ہے روزا اتنا فیل نہیں ہوتا پیاس اتنی فیل نہیں ہوتا چائے کی کمی ہے نا وہ بڑی ہے میں جب کسی کو مزاگ سے کہتا ہوں نا تو وہ مائنڈ گھر جاتے ہیں لوگ کیونکہ مذہب کے معاملے میں ٹچی ہوتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں یار روزا تو اصل امتحان ہے سگریٹ پینے والے کا یا نسوار کھانے والے کا لوگ ٹچی ہو جاتے ہیں اس بات پر تو ابیسٹی چائے کم سیکنڈ لائن اس سے بھی نیکوٹین ہوتی ہے لیکن نہیں روزا بہرحال روزا ہوتا ہے اور ڈاؤن تو کرتا ہے لوگوں کو بلکل کرتا ہے شوگر لیول بھی ڈاؤن ہوتا ہے سب کو جائے بڑے امتحان ہے بھائی آج کل تو بہت اچھا موسم ہوا ابھی بھی ہماری لوگور میں سکھ بارش ہو رہی ہے اور تین دن ہو سی رہی ہے پہلے تو موسم تو بہت اچھا ہی ہے لیکن اینیوے کمینگ بیک ٹو ڈائٹ امران کان کو تو خود یقین نہیں تھا کہ الیکشن ہوں گے آج امران کان نے کہا اکمران مافیا شکست کے خوف سے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن نہیں کروائے گا تو اب مجھے بتائیں آپ کو الیکشن نظر آ رہا ہے جب آپ کے اپنے لیڈر کو نہیں آ رہا وہ تو سپریم کورٹ کی آڑ میں اس کے حکم کی آڑ میں سڑکوں پہ نکلنے کی تیاری کر رہا ہے لیکن عوام کے سامنے نہیں آئے گا وہ سٹینلس ٹیل کا جو گٹر کا ڈکن ہے وہ پہنے گا بتا نہیں وہ کہتے ہیں بولٹ پروف ہے مجھے نہیں بتا پٹانگ پٹانگ آواز ہے لیکن چیس پہ تو بولٹ پروف جیکٹ اس نے پہنی ہوتی ہے لیکن اب اس نے وہ پہن لیا تو چلا اس کا خیال ہے کہ ٹانگوں پہ دوبارہ لگ جائے کوئی نہیں اللہ رحم کرے اللہ نہ کرے کے لگے لیکن اس طرح نکلے گا روزانہ کالی بالٹیاں اڑکے وہ تقریریں کرے گا مریم نواز نے تو کہا ہے کہ سچ بات کہنے پر ڈسکولیفیکیشن بھگتی ہے اب بھی بھگت لیں گے اور کامہ جیسے مزاق پر نواز صریف کی ڈسکولیفیکیشن آج بھگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کالے ڈبوں میں مو چھپا کر گھومنے والے بزدلوں کو دیکھنے کی عادت ہوگی آج مریم کافی جوش پہتی بس ہے ان کا کہنا اقلیتی فیصلہ تو ہوتا ہی نہیں ہے اسے مانے کیسے صاف اور شفاف فیصلہ تو ہوں گے تو تائین نہیں ہوگی ہم بھی آئین کی طرح کہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوں مریم نواز نے تو چلیں جو کہنا تھا کہہ لیا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ ملک میں انصاف کبھی کوئی ادارہ ہے وزیراعظم جو ہے وہ اس فیصلے کو کھلوار کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی میں قرار دادے منظور ہو رہی ہیں صاحب اتنا سخت رویہ آپ کو لگتا ہے چلے گا دیکھیں بلاول میں جو کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ادارے میں چند افراد ہیں جو زد پر اترے ہیں سیاست کر رہے ہیں اور اگر ان کو سیاست کرنی ہے تو چھوڑیں اور آئیں سیاست میں آجیں ہمارے صرف مقابلہ کر لیں ان کٹ پدلیوں کو جواب دیں گے وہ تو یہ کہتے ہیں تخت لہور میں بیٹھ کر ان غیر جمہوری قوتوں کو جواب دیں گے یہ بڑا سخت جملہ ہے جب بے نظیر شہید ہوئی تھی تو ان نے کہا تب ان ججز غیرت نہیں آئی کے انصاف دیں یہ بلاول نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیا لیکن اس کی ماں تھی میں کسی کو کچھ نہیں کہتا جو اپنی ماں اور اپنے باپ کے سپورٹ میں بات کر رہا ہونا کیونکہ اولاد بھارال اولاد ہوں سر خان صاحب سے منصوب ایک مبجنہ بیان چل رہا ہے جس میں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیپ جسٹس قوم کا باپ ہوتا ہے فیصلہ ہماری امنگوں کے مطابقہ ہے سر یہ واقعی خان صاحب نے بیان دیا ہوگا اور ویسے دے بھی سکتے ہیں خان صاحب نے تو باپ کئی دفعہ بدلیا ہے سب سے پہلے تو جنرل پایشون کے باپ تھے جو ان کو گائیڈ کر رہے تھے اس کے بعد اردگان ان کے باپ ہو گئے اس کے بعد بہت عرصہ ان کے جو اصلی باپ رہے وہ جنرل باجوہ رہے پھر تھوڑی در کے لیے امران نے سوچا کہ میں خود ہی باپ بن جاتا ہوں قوم کی ترگیت کرنے کے لیے خود باپ بن گئے اور پھر جب حکومت سے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپنے باپ کو موولے باپ کو جسٹس یا ان کی ضرورت نہیں ان کو رہے گی یا امران خان نے اگر ان سے وعدہ کیا اور وہ پورا نہیں کرنا ہوگا تو وہ باپ بھی سڑک پر اس کی تصویریں ہوں گی اور لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں گے بھی امران خان کو عادت ہے اس طرح کی سر حکومتی اتحادی سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے کیا لگتا ہے آپ کو کیا فیصلہ دن جانے دیکھیں معاویش آپ نے پہلے بھی ایک بات کی تھی میں آپ کو بھی پہلے بات دوں الیکشن چیڈیول اناؤنس ہو گیا الیکشن کمیشن نے کر دیا مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہا اور سچی بات یہ ہے کہ کل حکومت میرا خیال انہوں نے ریفرنس سے یار کر لیا کل تین جیجز کے خلاف وہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں جا رہے ہیں ریفرنس لے کے اور یہ کوئی چھوٹا موٹا ریفرنس نہیں ہے آپ چیف جسٹس کے آف پاکستان کے خلاف ریفرنس لے کے جا رہے ہیں تو اس سے آپ کی عدلیہ میں بہت ریپلس کریئٹ ہونی ہے بہت کچھ ہونے ہیں اور اب میرے خیال ہے حکومت کسی بھی حد تک جائے گی الیکشن کو روکنے کے لیے وہ نہیں کرائیں گے اور آپ کو ٹیسٹ کیس بتا رہے تھا اس کا کیا ہے مابیش کیونکہ سپریم کورٹ نے پورا ایک شیڈیول دے دیا ہے جو کام الیکشن کمیشن کا تو سپریم کورٹ نے کر دیا اگر الیکشن کمیشن والوں میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی ہے آج سارے ریزائن کر کے گھر چلے جاتے کہ ہمارے ساتھ غیرہ انہی بات ہوئی ہے اور ہمارے جو کونسٹیوشن پاورز ہیں ان کو ختم کیا گیا ہے اور ان کو آورائٹ کیا گیا ہے تو ہمیں یہ نہیں پرداشت لیکن خیر ان کو اپنی نوکریوں پرک زیادہ منظور تھے نیک کیا انہوں نے ایسے اتجاج انہوں نے شیڈیول دے دیا دس تاریخ کو بیس بلین آ جائے گا حکومت سے تو پھر مجھے بتانا کہ الیکشن ہو رہا ہے کہ اصل ٹیسٹ تو بھویا شیڈیول کے مطابق دس تاریخ کو پیسے آنے ہے الیکشن کمیشن کے پاس سر بجائے الزامات پر تحقیقات ہوتی ہیں اُلٹا جسٹس مظاہر علی نقوی کے جو بیٹنگ ہے انہوں نے جیڈیچل ریفرنس طائر کرنے والے وکیل کے خلاف فتح کی عزت کا مقدمہ دائے کر دیا ہے سر کیا ججز جو ہیں وہ کانون سے معورہ ہوتے ہیں اس کا جواب تو آپ کے فیوریٹ ججز ہی دے سکتے ہیں میں تو نہیں دے سکتا اس کا جواب تو چیف جسٹس دیں گے کہ انہوں نے ابھی تک کس کس سپریم جیڈیچل کانسل میں کیوں نہیں بھیجا جبکہ وہ ان کے پاس ریفرنس آیا گا اور جہاں تک مظاہر اپر نقوی صاحب کا تعلق ہے یہ ان کے بیٹوں کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا رائٹ ہے کہ اگر آپ نے ایک توتہ ریفرنس فائل کرنا لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ ان کی حتق کر رہے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں مثلا اگر میں کہوں کہ جی خدا نہ خواستہ مظاہر اپر نقوی صاحب یا ان کے بیٹے جو ہیں وہ کسی غلط کام کا حصہ ہے میں کہہ نہیں رہا لیکن اگر میں کہوں ایسے تو پھر ان کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو دفاع کرے ان کا حق ہے کہ مجھے سو کریں انہوں نے ریفرنس کو نہیں سو کیا جو سپریم جوڈیسل کاؤنسل میں اپلائی کیا ایک ایڈوکیٹ نے انہوں نے ان ٹویٹس کو اور فیس بک کی پوست کو کر رہے ہیں کہ جو آپ اس کے بعد اپنی تشیر کر رہے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے میں اسے ڈسگری نہیں کرتا لیکن جہاں تک وہ ریفرنس کا تعلق ہے تو چیف جسٹس اگر وہ آگے نہیں بھیجتے تو چیف جسٹس کی بددیانتی ہے اسی لئے سارے آج کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہیں سوائی مران خان کو وہ اپنے باپس میں نظر آ رہا ہے لیکن باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس تو پارٹی بنے ہوئے ہیں اس لئے وہ آگے نہیں بھیجتے اور تو کوئی وجہ نہیں ہے سر اینٹی کرپشن نے تحقیقات کے لئے زرداد گل اور ان کے شوہر کو طلب کر لیا ہے سر اس سے پہلے بھی بہت تاریم قائم کی سنی لیکن کوئی بات سامنے نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ صرف تحقیقات ہی ہوتی رہیں گی ہم یہ پہلے بھی کچھ ہوگا دیکھیں آپ کی بیٹی بھی جو شور میں جاری ہے اس کا مطلب ہے وہ کہہ گی تحقیقات تو ہوں گی اور کچھ اور بھی ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں کہ زرداد گل اور ان کے خوابج جو ان کے پر کافی الزامات ہیں کہ دس سرب کے انہوں نے فنڈز لیے تھے اور اس میں کوئی دس پندہ پرسنٹ وہ کیک بیکس بھی انہوں نے لیے بس میں تونسہ ترقیاتی کام ہیں اس میں بھی ہوئی ہے پھر انٹی کرپشن والوں نے عثمان بزدار کو بھی اس سلسلے میں طلب کیا ہوئے کیونکہ وہ ان کے ایریا میں ہوئی ہے تونسہ میں اور ڈی جی خان میں اور عثمان بزدار پہ تو یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے سینڈیو کے جو آفسز ہیں اور ٹھیکے دار ہیں ان کی ملی بھگت سے انہوں نے مبینہ طور پر کرپشن کی ہے بلکہ یہاں تک کہ تعمیر کے کاموں میں انہوں نے ناکس مٹیریل بھی استعمال کیا تھی اب اس کی انکوائری ہوگی تو پتا چلے ان کو بھی کوئی کوٹ اگر خارج کر دے ان کے اوپر سے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں عمران خان اور گشرا بی بی کا جو نکاح پڑھوایا تھا جن مفتی صاحب نے مفتی سعید انہوں نے بھی عدالت سے اپنا بیان جمع کروا دیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو یہ بیان خان صاحب کے خلاف جا سکتا ہے معاویج اس کے اوپر میرا ڈیفرنٹ اپینین ہے میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ایوب صاحب ایوب صاحب ویسے تو ان کا تعلق ٹیکسٹائل سے ہے لیکن بہت بڑے دینی سکولر ہے وہ اور وہ کراچی میں ہوتے ہیں اور میں ان سے بہت سیکھتا ہوں اور اوور اپیریڈ اپ مینی یئرز میں نے ایوب صاحب سے بہت سیکھا ایوب صاحب نے کل مجھے ایک بات بتائی تھی انہوں نے کہا کہ بیوہ ہے اس کا اور طلاق شدہ عورت ان دونوں کی عدت میں فرق ہوتا ہے ایک زیادہ ہے اور ایک کام ہے اچھا میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ہم بیوگی کی حالت میں جو عدت دے رہے ہیں اس پیریڈ میں نہ ان کی ہوئی ہو اور جو یعنی طلاق کی حالت میں جو عدت ہے اس میں شاید وہ کم دن ہوتے ہیں اگر اس کے بعد ہوگی ہے تو وہ جائز بھی ہو لیکن یہ اتنی پرسنل بات ہے کہ میں پرسنلی آنسٹی اس کے پر خوش نہیں ہوں ٹھیک ہے مجھے یہ آپ اگر مجھے پوچھے ہیں ایسا ناپننٹ پوچھے ہیں تو میں کہوں گا آنٹی کہ امران خان کے لئے مشکل ہے تو بڑا اچھا ہے بڑا مزا ہے لیکن یہ نہیں مجھے اس میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے میں سب یہ سمجھتا ہوں کہ امران خان کو یہ سب اس لیے بھگتنا پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ غریاست مدینہ کا جھوٹا پرچار کر رہا ہے غلط پرچار کر رہا ہے جس بات پہ وہ یقین نہیں کرتا اور وہ اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے اس لیے اس کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے بہت نکاح یا نکاح نہیں مادت کے ساتھ دونوں صورتوں میں یہ اس کا ذاتی فیل ہے اصولاً اس کے بیچ میں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن سر ویسے یہ والا جو کیس ہے یہ خان صاحب کے لئے کسی مشکل کا باعث بن سکتا ہے دیکھیں باعث اس لیے کہ اگر آپ اسلامی قوانین ہیں پاکستان میں اگر یہ غلط ہے اور یعنی مفتی سعید صاحب جا کے دے رہتے ہیں اور وہ ڈیٹس میں واقعی پرابلم ہے تو پھر تو جو اسلامی سزائی ہیں زنا کی پھر تو ان کا ارتکاب ہو سکتا ہے وہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کی بھی شرائط ہے تو میں کیونکہ فقہ کا عالم نہیں ہوں اور مجھے پوری شریعت کے لاز کا علم نہیں ہے میں اس پہ یہ نہیں کہوں گا لیکن بہرحال ایک صبح کی تو ہے ایک embarrassment تو ہے کہنا more than anything else وہ تو بعد میں قانون کیا کہتا ہے کیونکہ شریعت کا مجھے اس کے قوانین کا پتہ نہیں ہے کہ صورت میں کیا اپلائی ہوگا تو میں اس پہ کومنٹ ہی کرنا چاہتا چھیکے چلیں دیکھتے ہیں سر سر آپ نے افتاری کا تو بتا دیا تھا سہری کا بھی بتا دیں سہری جو ہے نا پاکستان میں سہری جو ہے نا اس میں سب ستا جو ہم لوگوں کے لئے فیوریٹ چیز ہے وہ چاہی ہے بار بار چاہی ہے ایک گھنٹے میں دس بارہ لیٹر چاہی پینا یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ہیں تو انسان اونٹ نہیں ہے سٹور نہیں ہو سکتا پہ تین چار گھنٹے کے بعد اپنا اس کا سر بھی ختم ہو جاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے لیکن زیادہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ہمیشہ سے پاکستان میں کہ وہ دائی بہت کھاتے ہیں سہری پہ لسی بھی دائی بھی لیکن آکا پتا ہے میں تو سہری ہو یا نارمل ناشتہ ہو میں ہسپتال میں بھی ہوں تو میں ہنڈے پراتے کھا رہا تھا تو میں تو ہنڈے پراتے کا شکیل ہے میں ہسر نہیں ہوں سہری میں سہر لوگ جیسے دہی پریفر کرتے ہیں میں بھی پریفر کرتے ہیں کیوں اس سے واقعی پیاس نہیں لگے ہسپتہ نہیں لگے کہ نہ لگے کوئی خوب تو لگتی ہے نا یار باد میں سیپ پرمزان آپ سہی کہہ رہے ہیں ہنڈے کی بغیر بہت شکریہ آپ کا نازدین آج کے پرگرام سے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کریں لائک سبسکرائب و شیئر اور اپنی کیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ہمیں اجازت دیں اللہ ہم کے بعد